بات کیجئے تو چاہے وہ گھٹنا پکڑ کے چاہے وہ ہسا کے چاہے کوئی گزگزی کر کے لیکن ان کا کام یہ تھا کہ منع لیتے تھے آپ کو تو انسان تو وہی ہے جو کسی کا دل نہ دکھائے تو یہ تو جیسے قدرتی ہی ان کو اپنی نیچر میں ملا ہوا تھا تو انسانیت میں اس حساب سے تو وہ ایک قسم سے اپنا مقام پیدا کر ہی گئے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور میں جسے چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں لوگوں کی گردنیں اس طرف مور دیتا ہوں جب چاہتا ہوں اٹھا دیتا ہوں دلدار کی طرف جتنی گردنیں مورتی تھی وہ ہمیں نظر آتی تھی تب ہی احساس نہیں ہوا تھا یہ گردنیں جو اس کے جانے کے بعد مڑی کہ وہ اتنا بڑا تھا اور ہم لوگ تو بڑے لوگوں کے بہت قریب بھی جانا مشکل سمجھتے ہیں اپنے آپ سے کچھ دور ہو جاتے ہیں تو ان تک پہنچنا مشکل رہتا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے شاید وہ اتنا ہمارے قریب مرنے سے پہلے بھی نہ ہوگا تھا وہ اس کی بڑا ہی اور اس کی اچھائی تھی کہ وہ اتنا بڑا ہوتے ہوئے بھی ہم میں بالکل بہت قریب رہتا تھا دلدار بٹی ہمارے امسائے تھے جب بھی کبھی وہ دیر سے گارہ تھے تو لوگوں کے چہرے کھل اڑتے تھے جب وہ سڑک پر سے گزرتا تھا تو لوگ اسے دیکھ کر ہستے تھے مسکراتے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ دلدار سے بات کریں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ دلدار ان پر کوئی جملہ کسے ایک عجیب دوستی کا رشتہ تھا عوام کے ساتھ اس کا ہم خوبصورت شہروں کو اتنا زیادہ پولیوٹڈ کر دیتے ہیں کہ شہروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے اگر آپ سڑک پر کھڑے وے ٹریفک کے سپائی کو دیکھیں تو وردی میں جتنی شکل اس کی باہر ہے وہ کالی ہے کمیز کے اندر ذرا سا وہ گورا ہے اتنے اتنے بادو اس کے بچارے کے ڈاک ہیں اور ذرا سی شیٹ اٹھائیں تو اس کی رنگت اور ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم ٹوٹل دھوان ہم ہم گاڑیوں کا ایکساوسٹ اور گرد غبار مٹی اس کو دیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ائر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے جب ہم برگر کھا رہے ہیں تو جو ہماری سنسیبیلٹی ہے ویسے ہی اس ٹریفک والے کی ہو جو آٹھ گھنٹے سے دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے ہم اس ٹریفک والے کے لیے تعلیم جائیں گے اور گاڑی والے سے کہیں گے کہ ذرا اس پہ بھی رحم کیا کر میں اسے یہی کہا کرتا تھا میں کہتا تھا کہ بھی لوگوں کی جو محبت ہے وہ ہمیشہ لائٹ آن آف کر کے گھر والوں کو اشارہ کرتے کبھی انہوں نے ہار نہیں دیا تاکہ محلے والے ڈسٹرب نہ ہو دلدار جب ٹی وی پر نمدار ہوتا تھا تو لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے تھے جب وہ سڑک پر سے گزرتا تھا تو لوگ اسے دیکھ کر ہستے تھے مسکراتے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ دلدار سے بات کریں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ دلدار ان پر کوئی جملہ کسے ایک عجیب دوستی کا رشتہ تھا عوام کے ساتھ اس کا ہم خوبصورت شہروں کو اتنا زیادہ پولیوٹڈ کر دیتے ہیں کہ شہروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے اگر آپ سڑک پر کھڑے وے ٹریفک کے سپائی کو دیکھیں تو وردی میں جتنی شکل اس کی باہر ہے وہ کالی ہے کمیز کے اندر ذرا سا وہ گورا ہے اتنے اتنے بعد دو اس کے بچارے کے ڈاک ہیں اور ذرا سی شیٹ اٹھائیں تو اس کی رنگت اور ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم ٹوٹل دھوان گاڑیوں کا ایکزاست اور گرد غبار مٹی اس کو دیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ائر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے جب ہم برگر کھا رہے ہیں تو جو ہماری سنسیبیلٹی ہے ویسے ہی اس ٹریفک والے کی ہو جو آٹھ گھنٹے سے دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے ہم اس ٹریفک والے کے لیے تالی بجائیں گے اور گاڑی والے سے کہیں گے کہ ذرا اس پہ بھی رحم کیا کریں میں اسے یہی کہا کرتا تھا میں کہتا تھا کہ بھی لوگوں کی جو محبت ہے ان کا ایک اپنا انداز پیار کرتے ہیں اسے نظر ضرور لگا دیتے ہیں ہمارا اپنا بچہ ہو ہمارا شہر ہو ہمارا دوست ہو ہم اسے پیار کرتے کرتے ہی کہیں اس کی نظر کا باعث ہو جاتے ہیں مجھے بھی لگتا ہے کہ ہم نے دلدار کے ساتھ یہ ہی کیا میں بھٹی صاحب کا بانجھا ہوں انہی نے ہمیں سہارا دیا اور انہی نے ہمیں پالا اور پڑھایا میری سسٹر گونہ نے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا میں یہ دیکھا کہ دلیری ایک ایسی چیز ہے جو بہت کم پائی جاتی ہے کرکٹ میں ابھی مجھے وہ پلئر پسانتے جو دلیر تھے اور پاکستان میں دلیر لوگوں کی کمی ہے کیونکہ اگر اور زیادہ لوگ اس طرح کے آزاد سوچ کے ہوتے جساں دلدار تھا جو کہ سچ بولتا تھا ڈرتا نہیں تھا سچ بولتے ہوئے ہمارے ملک میں اگر ایسے اور لوگ ہوں تو جو اتنی دیر سے ہمارے پر ظلم ہوتے آئے ہیں وہ نہ ہوتے دوسری چیز جدر تک کینسر ہسپل کا تعلق تھا دلدار کی میں یہ کہوں گا کہ اس کو اپنا ہی سمجھتا تھا جب بھی اسے بلایا آیا اور اس طرح کام کرتا تھا اور اتنا خوش ہوتا تھا جب ہمارے ہسپل کے لیے پیسے کٹھے ہوتے تھے کہ جس طرح اس کی اپنے لیے پیسے کٹھے تھے